دس سبحانہ دی بدلہ نہیں لے گا بدل دے گا آئے تھے سیدنا فاروق اعظم بدلہ لینے کب بولو گے کب بولو گے ارے زور سے بول نا آئے تھے فاروق اعظم بدلہ لینے مصطفیٰ نے بدل دیا اور ایسا بدلہ ایسا بدلہ ایسا بدلہ کہ بدلہ لینے آئے تھے تو دعوی یہی تھا کہ ون چالیس ہو گئے چالیس نہیں ہونے دوں گا نبی فرماتے ہیں مت گھبرا عمر چالیس تو تمی سے پورا کیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چاہاں بات ہے چالیس تو تمی سے پورا کیا جائے گا چالیس تو تمی سے پورا کیا جائے گا اب چالیس ماں پر لاکھی مت نکالنا جو ملہ بولے چالیس ناجائز جھگڑا مت کرنا سمجھ لینا یہ عمر کے اس دور میں ہے جس دور میں عمر بدلے نہیں تھے اور جب چالیس کا قائل ہو جائے تو سمجھ لینا عمر کے اس دور میں آ گیا ہے جب عمر بدل چکے ہیں جوہاں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوصیت مسرکِ علی حضرت علماء اہل سنت روک لو توجہ چونے حکیم صاحب کیا کہا روک لو روک لو روک لو آقا فرماتے بے وقوف ہو اب یہ نہیں رکنے والا جب حلیمہ کی بوڑھی اٹنی نہ رکی کب بولو گے یار بولو جب حلیمہ کی بوڑھی اٹنی نہ رکی نبی کے بیٹھ جانے کے بعد تب نبی کا دین کہاں رکے گا نبی کے میدان میں اتر جانے کے بعد روک لو روکنے والوں نے ایک ڈیزائن تیار کیا اور پورے مکہ کے جتنے دبنگ لوگ تھے سب کی مٹنگ کیا اور مٹنگ کر کے کہا کہا کہ دیکھو کسی بھی طرح سے روکنا ہے ورنہ میرے خاندان کے معبودوں کا کیا ہوگا میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے معبودوں کا کیا ہوگا روک لو سیدنا ابو بکر صدیق اس دور میں اس زمانے میں مکہ میں نہیں تھے مکہ سے باہر تجارت میں وہ سفرے تجارت میں تھے سفر جاری تھا شام کا سورج ڈوبنے والا تھا لیکن سہرہ سے گزرتے وقت اونپو پر لدہ سامان لے کر کے ٹھہرنے کی جگہ کی تلاش تھی جیسے ہی شام کا سورج ڈوبا ہے ویسے ہی دیکھا کہ آخری کنارے پر کوئی چراغ جل رہا یاد آگیا کہ جب چراغ ہوگا جل رہا ہے تو آدمی بھی ہوگا اسی جلتے ہوئے چراغ کے قریب پہنچے دیکھا کہ بڑی خوبصورت حویلی ہے اس حویلی کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے ابو بکر صریف ابو بکر تھے صدیق اکبر نہیں تھے ابو بکر آئے اور جیسے ہی اس دروان کے قریب گئے جانے کے بعد بولے دیکھ میں مکہ سے آیا ہوں میرا نام ابو بکر ہے کیا کہا میرا نام ابو بکر ہے میرا گھر مکہ میں کعبے سے قریب ہے یہ اونٹوں پر لدہ ہوا سامان ذرہ زمانت کے طور پر رکھ لو اور ایک رات بیتانے کی جو اجرت مانگو دے دوں گا دروازے کا بیٹھا انسان بول پڑا جناب اس حویلی کا ایتحاس یہ ہے کہ آج تک کسی اجنبی کو ٹھہرنے کی اجازت نہ ملی لیکن شکل سے آپ شریف لگتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں شکل سے آپ شریف لگتے ہو حویلی کا مالک اندر ہے میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں نوکر آیا اور ایک ایسا ضعیفل عمر جس کی بڑھاپے کی وجہ سے بھومیں لٹک چکی تھی یعنی اس قدر ایجیڈ آدمی تھا جیسے ہی اس حویلی کا عمر دراز انسان آنگن میں اپنے خادم کی قدموں کی آہٹ سنی بولا کون کہاں میں ہوں قریب گیا اور اس حویلی کا مالک یہودی اس راہب کو بولا کہ کوئی مکہ سے آیا ہے نام ابو بکر بتا رہا نام ابو بکر بتا رہا ابو بکر بتا رہا اور اونٹوں پر لدہ ہوا سامان بھی ہے اور ایک رات بیتانے کے لیے جگہ مانگ رہا اس کے بدلے میں موہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے جیسے ہی یہودی سنا اپنی حویلی میں کوئی ابو بکر مکہ سے آیا ہے اس نے اپنی جیب سے کنجی دی کہا علماری کھول توریت نکال جیسے ہی توریت ہاتھ میں لیا سوال اللہ ورک پلٹتے گیا پنہ پلٹتے گیا ورک پلٹتے پلٹتے ایک پیج پر ٹھہر گیا اور ٹھہر کر کے کہنے لگا اگر یہ وہی ابو بکر ہے جس کے باپ کا نام ابو کحافہ ہے تو میری توریت بتا رہی ہے کہ وہ نبیوں کا امام آ چکا ہے وہ رسولوں کا پیشوا آ چکا ہے وہ جلوے جانا آ چکا ہے وہ جانے مسیحہ آ چکا ہے وہ رحمتِ عالم آ چکا ہے اب بھی یہ یہودی کچھ کہی رہا تھا کہ باہر نکل کر کے آیا نوکر بولا جناب لگتا ہے مکان میں ٹھہرنے کو اجازت مل جائے گی لیکن اپنا نام تو بتا دیئے اپنے باپ کا بھی نام بتا دو سیدنا ابو بکر کو غصہ آ گیا فرماتے ٹھہرنا مجھ کو ہے ایک رات کیلئے میں ذر زمانت دینے کو تیار ہوں مہمانگی قیمت دینے کو تیار ہوں اس کے باوجود میرے باپ کی ضرورت پھر میرے دادا کی ضرورت پورے خاندان کا نام پوچھنا جیسے ہی سیدنا ابو بکر آتے ابو بکر آتے اور جیسے ہی قریب آتے تو دیکھتے آنگن میں کوئی ضعیف العمر اپنے آنکھوں کی پلک بھویں ہٹا کر کے اور بڑی غور سے ایک سطر پر ہاتھ رکھ کر کہے جا رہا اگر یہ وہی ابو بکر ہے جس کے باپ کا نام ابو کحافہ ہے تو رحمتِ عالم آ چکا ہے نبیوں کا نبی آ چکا ہے رسولوں کو تدہ آ چکا ہے سن جیسے ہی سیدنا ابو بکر مکہ سے میلو دون رات کی تنہائیوں میں یہودی کی حویلی میں توریت میں اپنا نام پر رہے اور صوبہ جیسے ہی مکہ واپس آتے مکہ میں ہنگاماں قبیلِ قرآن شڑک پر بنو حاسم روڈ پر خنجر لوگ لیے ہیں ڈندے پتھر لیے ہیں اسی بیچ میں کسی نے کہا ہمارے قبیلے کا پڑھا لکھا آدمی آ گیا رکو 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 پہلے ابو بکر سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے عبداللہ کے بیٹے نے اللہ کی بہدانیت کا اعلان کر دیا اپنی رسالت کا اعلان کر دیا رکو رکو جیسے ہی لوگ قریب آئے سیدنا ابو بکر سے کہنے لگے سیدنا ابو بکر فرماتے لوگو ڈنڈے اندر کرو تلوارے میان میں ڈال لو اپنے گھروں کو چلے جاؤ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے پہلے مجھ کو جا کر محمد سے سمجھ لینے دو پہلے مجھ کو جا کر محمد سے سمجھ لینے دو جیسے ہی سیدنا ابو بکر صدیقہ اے آقا اے کرم فرماتے ابو بکر آ گئے اللہ سمان اللہ ابو بکر آ گئے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں ہاں ہاں آ گیا لیکن ہمیں کچھ سمجھنا ہے کیا کہا ہمیں کچھ سمجھنا ہے ہمیں کچھ سمجھنا ہے رحمتِ عالم مسکورا کر فرماتے ہیں ابو بکر ارے کل ہی کی رات کی تو بات ہے یہودی کی حویلی میں جو کل کی رات بات سمجھے تھے کیا اس کے بعد بھی کچھ سمجھنے کو بچ گیا ہے اے نعرے تکبیل ہاتھ اڑھا کے بولو نعرے تکبیل نعرے رسالات نعرے غوثیات مشرقِ عالی حضرات حضرت اللہ میں غلام رسول صاحب قلب علی آوی نبیرِ بلولِ سابری عرصِ مقدس اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر بول پڑے نہیں اب اس کے آگے کچھ نہیں سمجھنا ہے جو سمجھنا تھا سمجھ چکا اب جلدی پڑھا دیجئے لا الہی اللہ محمد الرسول اللہ مچ گئی مکہ میں دھوم ابو بکر بھی محمد کے ہوگئے ابو بکر بھی وہنہی کے ہوگئے اب تو اور بے چھئی نہیں کفر نے پورا نقشہ بنا دیا گھیر لو اسلام کو گھیر لو نبی کو گھیر لو مصطفیٰ کے دین کو گھیر لو نبی کی شریعت کو گھیر لو فرض و واجب کو گھیر لو گھر لو مصطفیٰ کی شریعت کو لیکن اب بلیابی ارز کرنا چاہتا اگر اسلام فوجیوں کا مذہب ہوتا تو بدر میں ٹوٹ گیا ہوتا اوہد میں بکھر گیا ہوتا خیبر میں پاس پاس ہو گیا ہوتا کربلا میں تکڑے تکڑے ہو گیا ہوتا لیکن یہ آگینی اور فوجیوں کا مذہب نہیں یہ عاشق کا مذہب ہے اب بلال پر درے اور کوڑے پڑے تو عشق پکار کر کہے امیہ تجھے جتنی مارنی ہے مار لے تجھے جتنے کوڑے مارنے مار لے اے امیہ تیرے پتھروں سے بلال کے حوصلے نہیں ٹوٹنے والے اے امیہ تیرا پتھر چھوپ ہو جائے گا لیکن بلال کے جسم کا ہر حصہ پکار کے کہے گا نبی 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 اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ مصطفیٰ نے میرے میرے روح میں میرے روح میں محبت ڈالی ہے میرے وجود میں محبت ڈالی ہے اور ہم نے نبی سے عشق کیا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ عشق کیا ہے لیکن آج کل عاشق ملتا کہاں ہے معاف کرنا حقیقت ہے معاف کرنا عاشق ملتا کہاں میں تو کہتا ہوں عاشقوں کے تلوے کی دھون مل جائے نہیں حق فرما رہے ہیں تو شاید کچھ چہرے قابلے دید ہو جائیں یہ بھی نہیں ملتے اب ذہن کو تھوڑی سی قریب کر لو عشق کے نام پر دکان ملتی ہے عشق نہیں ملتا توجہ چاہوں تھوڑا کڑوا ہے اب بلیابی کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا عشق کے نام پر دکان ملتی ہے عشق نہیں ملتا خوشبو کے نام پر سنتھیٹک پوفین ملتا ہے خوشبو نہیں ملتی اما یار خوشبو تو وہ ہے کہ دو بھوند گر گیا ہے سوہاگن کے جوڑے میں یہ پولیو بھگانے کی مہم چلی تھی تب تیرے بلیابی نے کہا تھا یہ زندگی کی دو بود حکومت کی دین نہیں مصطفیٰ کی دین ہے بے شک بے شک زہر سے بول دو تو بول دو ڈر رہے ہو تو کئی سے بولوں گا اور اب بولو لہاک کے توجہ چاہے یوسف صاحب سید صاحب جانتے ہیں کیا وہ بہت بہوال ہوگا کلکتے میں بلیابی نے کہہ دیا کہ یہ زندگی کی دو بود میں نے کہا بلیابی جو بول دیا پتھر کی لکیر ہے چھت پھٹے کی چھپ پر کھوٹا بہیں گڑے گا چھت پھٹے کی چھپ پر کھوٹا بہیں گڑے گا ہمت ہے تو اکھاڑ بولا زندگی کی دو بود بکلانگتہ ختم کرنے کے لیے میں نے کہا یوگا والے کو بولا کیا میرا دیش ہے صاحب جو مال کہیں نہیں بکتا ہے واسطہ کے نام پر بھارت میں ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے غزب ہے روک لو نقشہ تیار تب بلیابی کہتا ہے وہ زندگی کی جو دو بود ہے نا یوسف صاحب تب اہل سنت کا خادم بلیابی نے کہا تھا یہ زندگی کی دو بود تیری نہیں میرے آقا کیے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے زور سے اور اس کی پوری تشریح کے ساتھ تفسیر سمجھایا ہے میرے بریلی کے رضا نے اور کیا کہا جس کی دو بود ہے سبحان اللہ کاشی اگفتگو کہیں اور ہوئی ہوتی ہے جس کی دو بود ہے کوسرو سلسبیل کوسرو سلسبیل سبحان اللہ ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی گویا بود کا رشتہ مسیحائی سے ہے بود کا رشتہ مسیحائی سے ہے تو یہ تو لیے ہو میرے آقا کے دہلیج سے جس کی دو بود ہے کوسرو سلسبیل کوسرو سلسبیل ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی اب ذہن کو روک لو تھوڑا سا غیروں میں کہاں اتنا دم تھا جو اسلام کو انگلی دکھاتا اگر نبی والے ہو تو اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر خود سے پوچھ لو تیرا دل تجھ کو جواب دے دے گا ان کی عوقات نہیں تھی جو میری بیٹیوں کی چادر پر ہاتھ ڈالے اس کی عوقات نہیں تھی آج بھی اسلام کی بیٹیوں کے پردوں کا وہ روب ہے کہ اگر ایک نکاب پہن کر بیٹھ جائے تو کئی سو کا پتہ پانی بنا رہتا ہے پتہ نہیں نور الدین زنگی کی بیٹی بیٹھی ہے یا سلاہ الدین ایوبی کی بیوی بیٹھی ہے بے شک بے شک حق ہے مسلمان جب سے تیری اولادوں نے نفس کی عوارگی کے لیے سماج میں بڑا دکھانے کے لیے بلیابی کہتا اگر شراب اور عیاسی بڑکپنے کی علامت ہے تو میرے اللہ اس بڑکپنے کو نست و نابود کر دے ہمیں نہیں چاہیے وہ حویلی بے شک جنابیلیوں کی ایٹے میرے نبی سے دور کر دے ہمیں نہیں چاہیے وہیسی دولہ جو دولت مصطفیٰ کی علفت سے ہمیں دور کر دے مولا ہمیں وہ غریبی دے دے ہمیں وہ مفلیسی دے دے بے شک ہمیں وہ غریبی دے دے غربت ہماری رہے لیکن تیرا محبوب میرے پاس رہے غربت میری رہے لیکن تیرے حبیب کا عشق میرے ساتھ رہے بتا مجھ کو غیروں میں کہاں تم تھا یہ موقع تم نے دیا مولانا یوسف صاحب ہر سال مسلمان اپنی زمین بیچ کر بریانی کھلا رہا حرام خور براتیوں کو نکاح اتنا مہنہ ہو گیا میری بیٹیوں کا بیٹیاں بوجھ بن گئی بوجھ بوجھ میں پوچھتا ہوں بتا اللہ ایک حضرتے سے یدنا آسیم تھے آقا کریم علیہ السلام پر جب ایمان لائے تو کچھ زمانے کے بعد آقا رحمت فرماتے اے آسیم بیٹھ جا آسیم ایمان لانے سے پہلے تجھ کو کوئی بڑا گناہ یاد ہے جو تجھ کو یاد آتا ہے اللہ اللہ سگدنا آسیم کہتے ہاں لیکن میں کہنا نہیں چاہتا آپ کو تکلیف ہوگی آقا رحمت فرماتے نہیں آسیم بیان کر آسیم کہتے کہ اللہ میں تجارت کو جا رہا تھا میری بیوی امید سے تھی کفر کی روایت کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو قسم دلایا تھا اگر بیٹی پیدا ہو تو مار دینا اللہ بیٹا پیدا ہو تو پالنا اللہ جب میں تجارت سے لوٹ کر آئی آیا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی ذہن قریب کر جب ماں نے نو ماہ تک شکم میں رکھا اللہ پیدا بیٹی ہوئی ماں اپنی بیٹی کو اپنے سے جدہ نہ کر سکی لیکن عالم یہ کہ پڑوس کی ایک عورت سے آس کی آسیم کی بیوی نے ایگریمنٹ کیا دیکھ بیٹی میری ہوگی ماں تجھ کو کہے گی اللہ بیٹی میری ہوگی ماں تجھ کو کہے گی جب تک میرا شوہر نہیں آتا تب تک میری بیٹی میرے گھر آئے گی دیکھ تُو اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا جب میرے سینے کا دودھ پھٹنے لگے گا اور ممتہ جب مجھے سونے نہیں دے گی تو میں چپ پیسے آ کر تیرے دروازے کی کنڈی کھٹ کھٹا دوں گی تو میری بیٹی کو دے دینا میں دودھ پلا کر اپنے سینے کا بوجھ ہلکہ کر لوں گی بیٹی پلتی رہی آپ سوچو تو ذرا ماں سب برداشت کر لیتی ہے لیکن اس کی اولاد کسی دوسرے کو ماں کہیں سوچ سکتے ہو کہ وہ ماں روزانک کتنا زخم برداشت کرتی تھی اللہ ہم کتنا زخم برداشت کرتی تھی بیٹی جس کی ہو اس کو ماں نہ کہے دوسرے کو آسیم تجارت سے لوٹے آنگن میں بڑی خوبصورت سی بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھے تو آسیم کے ظلم کا ہاتھ بیٹی کے گلے کی طرف اللہ ہم آسیم کی بیوی شیر کی ترہ دہار پڑی خبردار آسیم ہاتھ مت لگا نہ آسیم وہ پڑوس کی بیٹی ہے وہ پڑوسن کی بیٹی ہے چھونا مت آسیم وہ امانت ہے آسیم ٹھہر گئے رک گئے لیکن بچی اتنی پیاری تھی تو تلی آواز میں کچھ بولتی تھی تو آسیم کا دل لگنے لگا آسیم دھیرے دھیرے بچی کے قریب آگئے اب بچی کو نہ دیکھے تو آسیم پریشان ایک روز اچانک آسیم بیان فرماتے کی ان کی بیوی نے اس راج سے پردہ اٹھایا اے آسیم جو تیری اولاد میرے پیٹ میں پل رہی تھی نا اسی بچی کے ہونٹ کی طرح تیری بچی کے ہونٹ تھے اسی کے چہرے کی طرح تیری بیٹی کا چہرہ تھا ہو بہو یہی سمجھ لو آسیم آسیم کو یقین ہو گیا یہ بیٹی میری ہے جب آسیم کو معلوم ہو گیا میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے آسیم نے عرب کی روایت کے مطابق بیٹی کے قتل کا منصوبہ بنا دیا بیٹی سے کہا بیوی سے کہا آج مجھے دعوت میں جانی ہے بیٹی کو تیار کر دو بچی چلی دعوت میں باپ پیدل لیے چلا ہے چلا ہے راستہ پار کرتے چلا باپ کے پیر میں کھاٹا چُبھا ہے باپ جیسے ہی پیر پکڑ کر بیٹھا بیٹی دوڑ کر باپ کے قریب گئی اپنے کپڑے کا دامن پھاڑ کر باپ کے پیروں میں پٹی باندھنے لگی لیکن ظلم کی فطرت والے والے باپ کے سر پر جنون تھا باپ گڑھا کھوڑنے لگا کھوڑنے لگا کھوڑنے لگا بیٹی کہتی ابو کیا کر رہے ہو چلو دعوت کو بیٹی باپ کو کہتے رہے ہیں لیکن باپ عرب کی روایتوں کی زنجیر میں بتا تھا انسانیت کو قتل کرنا فخر محسوس کر رہا بیٹی کمر بھر گڑ گئی مٹی میں بیٹی کہتی ابو باہر کرو میری سانس پھول رہی ہے مجھے کیوں مارتے ہو بیٹی کو گلے تک مٹی میں گاڑ دیا آسیم بولتے بولتے چیخ پڑے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا اللہ اکبر اب میں پوچھتا ہوں نبی کے عشق کے دعوے کرنے والوں آج جس لانت کے ماحول سے میری بیٹیاں گزر رہی ہیں آج جس خرید و فروخت کے ماحول سے میرے بچے گزر رہے ہیں مولانا حیرت ہے اب تو بلیابی کے دل کی قیفیت یہ کہ کوئی کہتا ہے مولانا بلیابی یہ میرا بیٹا ہے تو میں دس بار سوچتا ہوں یہ سچ بول رہا کہ جھوٹ بول رہا سن انسان کتنا ہو پاپی سے پاپی ہو جائے نا جی جی لیکن خون نہیں بیشتا ہے بے شک بے شک بے شک کیا بات ہے حضرت چائے صلاح فرمائے خون نہیں بیشتا ہے بہت ضروری پیغام ہے ہاں کسی کی زندگی بچانے کے لیے خون دے دیتا ہے بے شک بے شک بے شک بے شک بیشتا نہیں کیا بات ہے اور جب خون دیتا ہے تو کوئی لاکھ چاہے کی قیمت لے لو خون دینے والا یہی کہتا جناب دشمنی ہو بعد میں سمجھ لینا لیکن میں اتنا گزرا اور گیا پاپی اتنا بڑا نہیں ہوں بے شک کہ میں اپنا خون بیچ دوں میں ہر باپ کی بیٹے سے پوچھتا ہوں تم نے میرے عالموں سے بڑی فقر کے ساتھ کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے یہ میری اولاد ہے اس کے لیے میں نے زمین پروپٹی کھڑی کی اس کے لیے میں نے بینک بیلنس کیا اس کے لیے کوٹھی حویلی بنایا کیا کہہ کے یہ میرا خون ہے یہ میری اولاد ہے یہی کانا تو جب تُو نے اپنا خون کہا اپنی اولاد تو اس دھرتی پر تم سے بڑا پاپی کون ہو سکتا جو اپنی خون کی قیمت پانچلاک روپیا ایک موٹر سائیکل ایک کار لگا دے لکھ لے جب سے تُو نے اپنے بیٹوں کی قیمت لگانا شروع کیا ہے تب سے تیرے پڑوس کے کفر نے تیری بیٹیوں کی قیمت جاننے کی کوشش کی ہے جب تک تیرے بیٹوں کی کوئی قیمت نہیں لگتی تھی تو پورا کفر مل کر کے سیدہ فاطمہ کی کنیز کا کی چادر کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا تھا اور زمانے کو پتا تھا کہ یہ زینب کی یہ فاطمہ کی کنیز ہے اس کی چادر میں وہ خیرت وفا باقی ہے کہ آج بھی اگر پھیلا دے گی جنونِ عشق میں تو نہ جانے کتنے اسلام کے شہزادوں کا شامیانہ بنا دے گی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ خاتونِ جنت علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ لیکن اب سوز کر کس سے لڑو گے پہلے اپنے سے لڑا ارے قیروں میں کان دم ہے رے صرف آزان ایک ساتھ پورے بھارت میں ہونے لگے تو بھاگنے کو راستہ نہیں ملے گا رات میں بارہ بجے بیس گاؤں میں آزان پکار دو دوسرے دن سارے اخبار کی ہیڈنگ لگے گی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ قید کتنی منٹ ٹکیں گے ہیں جب میری آزان کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے تو کربلا والوں کے عشق کو کہاں سے برداشت کر سکتے ہیں یہ موقع تم نے دیا تم نے بارات جاتے ہیں حضرت جیسے بیس گاڑی پچیس گاڑی بولو صحیح کے غلط ارے بولنا ارے زہر سے بولنا بہو لانے گئے ہو کی گاؤں لوٹنے گئے ہو صحیح جملہ بولا گئے بہت اچھا جملہ بولو صحیح کے غلط اور اس سے بڑے حرام خور تو وہ ہوتے ہیں جو باراتوں میں جاتے تو کھانا کھاتے کم نقصان زیادہ کرتے جی نقصان زیادہ کرتے میں پوچھتا ہوں میری عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا تم نے تو کھانا پلیٹ میں چھوڑ کر برباد کیا اگر اس وقت ایک روٹی بیٹی والے کے گھر گھٹ جائے تو قیامت سے پہلے اس کے گھر قیامت ہوگی اس وقت وہ غریب باپ اپنی بیٹی کی آبرو کے لیے سوچ کیا کر سکتا ہے اس لئے لڑنا ہے تو پہلے اپنے معاشرے کی برائیوں سے لڑو بلیابی نے پورے بیہار میں اڑیسہ میں جھارکھن میں بنگال میں چاری سٹیٹ میں اور آج بھی یہ سارے لوگ بیٹھے تھے آپ کے پیچھے بھی بیٹھے ہوگی ہم نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی ایک میٹنگ بلائیے بلیابی کو کرائیہ نہیں دینا پڑے گا اپنے بھاڑا سے آؤں گا بیٹھوں گا ہر گاؤں سے ہم کو بیس بیس نوجوان چاہیے اگر ہر پنچائید سے بیس بیس نوجوان مل کر سر جوڑ کر صرف دو کام کر لے آدھا علاج کر لیں گے ایک مہنی کے اندر اور اگر واقعی نبی والے ہو تو آج شہد کر کے جاؤ کہ جو لڑکا تیرا بھائی کیوں نہ ہو تیرا چچا کا بیٹا کیوں نہ ہو اگر وہ غریب لڑکی والوں سے نگد روپیہ اور گاڑی اور کار اور جہیز مانگتا ہے تو اعلان کر دو کی ماف کرنا میں تیری برات نہیں جاؤں گا سبحان اللہ نوجوان اگر تُو چاہ لے نہ دے تو میرا پورا یقین ہے کہ ایک سال کے سری برات کے پیسے سے ہمارے بچے پڑھنا شروع کر دیں گے اور جیسے ہی پورے گاؤں کنوجوان خریدے ہوئے دولے کی برات جانے سے انکار کرے گا اور میسیج کرنا شروع کرو وارٹس آف فیس بک پر کہ فلانے کا بیٹا اتنے میں بکا ہے برات جانے کو کہہ رہا تھا ہم اس برات کا بائی کاٹ کرتے ہیں آپ بھی اس طرح کی بارات کا بائی کاٹ کرو اگر پورا گاؤں بائی کاٹ کر دے گا تو لڑکا اور لڑکے کا باپ اکیلے جائے گا اور جس گاؤں میں بیٹے کو لے کے جائے گا گاؤں والے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یہ کون ہے لڑکی والے خود فیصلہ کر لیں گے کہ آئے ہو تم دونوں باپ بیٹا واپس جاؤ تم دونوں میری بیٹی نہیں جائے گی ایک گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا تو اب یہ ایمان سے بولو یہ جہیز کی لانت ختم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہاتھ سب لوگ ماشاءاللہ پکا چاہتے ہو ختم ہو دل سے نہیں نہیں ہم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے ہم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے سید صاحب ٹیسٹ لے لیں ارے ٹیسٹ لے لیں زور سے بولو نا تو کوئی ایسا باپ ہے جس کا بیٹا کنو آ رہا ہو کھڑا ہو جائیے آئیے آگے آگے آئیے آگے یہ جتنا یوٹوبر ہو کھلی بلی آوی کو بیچو مت یہ تحریک ہے ادھاری شریعہ کہ اس کو بھی ادھائی لائٹ کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمے میں ایک ہی باپ ہے جس کا بیٹا کمارا ہے باقی سب اپنے بیٹوں کی شادی کر چکے کیا ریٹ لگا چکا ہے تو اٹھے گا کئی سے چھوٹا ہے نا آ مائدان میں آ جاؤ ایسے گھوم جاؤ سواہناللہ آپ لوگ اتر جاؤ میدان میں تو پھر میں نپڑ دوں گا جو کام تین سال میں ہونا تین مہینے میں کر لوں گا اب تو اگر حلق میں جام نہیں لگا ہے کسی پتھر کا تو جھوم کے بول دو سواہناللہ آپ بول زور سے بول زور سے اور زور سے تو آپ لوگ جہیز کے خلاف ہو بند ہونا چاہیے آپ لوگ اپنے بیٹے کی نکاح میں نگدی جہیز ڈیمانڈ کریں گے اللہ استقام و تطاق فرمائے آمین اور اللہ آپ کے بچوں کو بزرگوں کا واریس بنائے آمین ملک کے لئے ایک موڈل بنا دے آمین اتنے بڑے مجمع میں ٹوٹل پانچ آدمی ملا ابھی مولانا یوسف صاحب جھارکھن میں ہزاری باغ زلے میں ایک جگہ برہی ہے پچاس ہزار سے زیادہ کا جن سہلاب تھا اور وہیں بلیاوی نے کہا تھا ستہ والو ہوش میں آؤ میرے نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے نا تو ابھی ہم کربلا کے میدان میں اترے ہیں نبی کی عزت کے لئے شہروں کو بھی کربلا بنا دیں گے پوری دنیا میں توفان مچا لوگوں نے کا بیان واپس لو میں نے کا ممکن نہیں ہم حسین والے ہیں یزید والے نہیں ہیں زور سے بول دو اوے بول دو محبت سے اب جن کو قریب کر میرے عزیز غیروں میں کار دم تھا بتا مجھ کو لال پور سنبل مراد آباد اس پورے علاقے کے ایمان والوں سے بلیابی کا ایک سوال ہے بتا مجھ کو آج کونسا گاؤں جس گاؤں میں موٹر سائیکل نہیں مجھے یاد ہے میری آنکھوں میں وہ چہرے آج بھی قید ہیں جب میں پہلی بار آیا تھا فتح پور ڈینگر اس وقت بلیابی کی ریکھیں نکل رہی تھی دو بزرگوں کی زیارت میں نے کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حضرت اللامہ اس شاہ ولایت کے کتنی عظیم منزل پر فائز تھے وہ آنکھ والے جانے لیکن بلیابی نے محسوس کیا کہ یہ چلت پھرت ولی ہیں جنہیں حضرت سیدنا اس شاہ قاری عبداللطیف محسوس کیا زور سے زور سے زور سے محسوس کیا محسوس کیا مولانا وہ جو بیتا ہے میرے ساتھ پیدل میں جا رہا تھا اچانک ایک صاحب نے کہا مولانا گنہ کھاؤ گے میں نے کہا ہاں ہمیں دو ایک لڑکا گنہ لے کر آیا اور ادھر سے حضرت پیدل آ رہے تھے سبحان اللہ زور سے بول 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 ہم علماء سے اپیل کریں گے یاد کیجئے آج جو مراد آباد اور بھارت میں گاؤں گاؤں سنیت کی جو ہریالی دیکھ رہی وہ ہماری آپ کی دین نہیں پیدل چل کے سائیکل سے چل کے بیل گاڑی سے سفر کر کر ہمارے بزرگوں نے ملاد کی محفلوں سے تبلیغ کے ذریعے مسجدوں میں قیام کر دروازے دروازے دست دے کر نبی کی امت کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جلایا اور بتایا کہ بریلی کا امام محمد رضا وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں زور سے بولو زور سے بولو زور سے بولو ایک بزرگ وہ اور دوسرے بزرگ وہ جب وہ چلتے تھے تو پیچھے سے لوگ دیکھ کر یہ کہتے یہ حضور مجاہد ملت جا رہے ہیں اور وہ ذات کسی اور کی نہیں اللہ مت دہر فضیلت شہر پیر طریقت جن کو میرے حضور مجاہد ملت اپنی روحانی اولاد کہیں وحضرت علامہ شاہ عبد الرب حبیبی رحمت اللہ تعالی اب آپ فیشلہ کر مراد آباد تھا صرف سنبھل نہیں تھا مراد آباد تھا صرف سنبھل نہیں تھا اس مجاہد ملت کی ایک چنا کی دو دال ایک کا نام حبیب رحمت ایک نام عبد رحمت دوسرے کا نام سیف الحق اور دونوں نے کیا رنگ جمایا کہ آج گاؤں کی چاہیں گنے کی کھیتی ہو یا گندوں کی کھیتی ہو کھیتی وں سے گزرنے والوں تمہیں کھیت میں بعد میں جانے کو ملے گا آبادیوں میں مصطفیٰ کا سلام پہلے ملے گا غوث آزم کی عقیدت کی بزم پہلے ملے گی امام عشق و محبت کے مسلک اور عقیدے کا جھنڈا پہلے ملے گا نار تکبیر نار رسالت نار غوثیت مشرق اعلیٰ حضرات فیضان اعلیٰ حضرات فیضان سیف الحق فیضان حضور مجاہد ملہ فیضان حضور مفتی آزم ہند فیضان اعلیٰ اگرام علماء اہل سنة سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جانتے ہیں میں وہ میں وہ دن نہیں بھل سکتا جب حضرت قاری صاحب گزر رہے تھے اب تو بول دو اے زور سے بول دو یہ وہی دور ہے مولانا یوسف سنبھلی صاحب جب بابری مسجد کا طوفان تھا اور بلیابی کے گھر کے کھڑکی دروازے حکومت کے گنڈوں نے تکڑے تکڑے کر رکھے تھے رات کا وقت جب شام کو ایک حاجی صاحب کے ہاں قیام تھا تو حاجی صاحب پہلی رات تقریر کے بعد کچھ زیادہ ہی میری طرف مائل ہو گئے حضرت قاری صاحب علی رحمت و رزوان اس زمانے میں جب شام کو لوگوں سے فرصت پائے اپنے وظائف سے فرصت پائے تو حضرت نے فرمایا کہ بلیابی کی تقریر کپ کرا ہو گئے اللہ اکبر بڑی 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 تو لوگوں نے کہا کہ بلیابی کی تقریر دس ساڑھے دس بجے حضرت نے فرمایا کہ اس وقت میں چلوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے فخر ہے اپنے ان آقاؤں پر مجھے ناز ہے اپنے ان بزرگوں پر حضرت جب تقریر کے بعد جب نیچے اترے تو حضرت نے میری پیشانی پر اپنا داہنی ہتھیلی رکھا تھا بول دو بول دو اے زہر سے بول بول بہت بڑی بات اپنی ہتھیلی رکھا تھا اس وقت بلیابی کو تو پتہ نہیں تھا جب میں واپس لوٹا ہوں تو حضرت جامیہ میاں کے شیخ الحدیث حضرت علامہ الشاہ مفتی طریق اللہ علی فرماتے کی بلیابی آج بڑی بہت بڑی نعمت تو لے کے جا رہا ہے میں نے کہا میں نہیں جانتا حضرت میں کیا جان میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میدان میں اتر کر محاز کھولنا میرا کام ہے گریں یا ٹوٹے گریں یا ٹوٹے بچانا ان کا کام ہے بولو 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 ماف ماف رہا ماف کر رہا حضرت بہت ملتے رہے دل نہیں ملتا حضرت بہت ملتے دل نہیں ملتا لوگ بہت ملتے درد نہیں ملتا دولت بہت ملتی سخی نہیں ملتا دولت بہت ملتی سخی نہیں ملتا کہلانے والے ولی تو ہر گلی میں ملتے ہیں فائز نہیں ملتا وہ وہ لوگ تھے وہ وہ لوگ تھے اس لئے میں آپ سے بنتی کر کہتا ہوں مت تین ٹائم کھو دو ٹائم کھو مت چھ لباس بناؤ موٹی یا مارکین پہنو کوئی ضروری نہیں کہ پڑوس کا دیکھ پڑوس کو دیکھ کر کہ تم بھی بڑا بننے کی کوشش کرو نہیں بلکل نہیں بھول جاؤ بھول جاؤ مٹی کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر بڑا نہیں ہو جاؤ گے کوئی مٹی کی جڑ میں پانی ڈال دے گا تو اپنی جگہ پر آ جاؤ گے مت ایسا کرو ہم آپ سے بنتی کر کہ کہیں اچھا مکان مت بناو رہنے دو ٹوٹی کھاٹ پر مت اچھا مکان بناو ٹوٹی کھاٹ پر رہنے دو بد بڑیاں لباس پہنو مٹیا مارکن پہن لو تن ہی تو ڈھکنا ہے تن ہی تو ڈھکنا ہے اسی پیسے کو بچاؤ اور اپنی اولادوں کو پڑھاؤ میرے عزیز کسی کو ایک بار خنجر سے مار دیا جائے تو اس کے خاندان والے رو کر صبر کر لیتے لیکن جس قوم کو قلم سے مار جاتا ہے اس کی کئی پشتیں چیختی ہیں ہمیں تلوار سے بھی مار گیا ہمیں قلم سے بھی مار گیا تلوار وہ زخم بھر گئے ہے قلم کا زخم نہیں بھرا اس لئے اگر چاہتے ہو کہ تیری اولاد سکون کے ساتھ جی سکے تو اپنی اولادوں کے ہاتھ میں قلم تھماو قلم بے شاق بے شاق مدو موبائل اس موبائل کا ڈب رن تیرے گھر کی آبرو لوٹ لی لوٹ لی کس غلط فہمی میں ہو تم نکال دو غلط فہمی اپنے دماغ سے کماری بیٹیاں رات کو بارہ بجے ایک بجے دو دو بجے تک موبائل کے ڈب میں پڑی ہیں بولو صحیح ہے کے خلق ارے بول نا ہے کسی باپ کی ہمت جو اپنی بیٹی سے موبائل چھین سکے اندر کا مرد مر چکا ہے تیرے زمیر دفن کر لیا تم نے آد کر لیا ہے اپنی بیٹی وں کی آبرو سے کھیل نے دینے کا موقع دیا ماں کی ہمت ہے جو بیٹی سے پوچھ سکے بیٹا بھائی تیرا گھر میں باپ گھر میں چچا گھر میں یہ رات کو دو بجے تو کس سے بات کر رہی ہمت ہے نہیں ہے ہم آپ سے بنتی کر کہ کہ میری ماں بچا لو میری بیٹیوں کو میرے دوست بچا لی اپنی خاندان کی آبرو کو رات کو ماں اکاس اپنے بیٹی اپنی بیٹی کے ماشا کوئی التجا ہے میرے بھائی میرے عزیز بچاؤ اب ایمان سے بول یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے ارہ بول یہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے اچھے کیا مسلمانوں کے بیٹے ہیں صاحب غصہ آتا جی چاہتا مارو ان کو تھپڑ ایک پیج کا اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا لیکن بڑھیاں موبائل لے کر دن بھر رات بھر دو بجے تک دھائی بجے تک مست ہے